ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو ار چینل آپ سب کیسے ہو آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیا ولوگ شیئر کر رہے ہیں تو جیسے کی آپ نے ہمارے لاسٹ ولوگ میں دیکھا ہی ہوگا کہ ہم پنجاب پہنچ گئے ہیں تو آج ہم بس آپ کے ساتھ پنجاب کا ٹیرس سے ویو شیئر کر رہے ہیں تو ہم ٹیرس پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ ٹیرس کچھ زیادہ ہی بڑی ہے اور یہ پرانی چکی جو پہلے کے سامنے میں یوز ہوتی تھی اب تو اس کا یوز کمی ہوتا ہے تو یہ بیک والی سائیڈ ہے اور یہ سارے گرین پلانٹس تو آپ کی انکل کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے دادا جی ہیں اور انہیں صبح صبح چھت پہ ٹیلنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں سب جلدی اٹھ جاتے ہیں مارننگ میں اور رات کو بھی جلدی سو جاتے ہیں اور یہ سکائے بھی بہت پرائٹس ہو رہا ہے ڈیلی میں تو کافی پلیوشن ہوتا ہے اس لئے اتنا اچھا ویو نہیں آتا یہاں صبح صبح تو بہت تھنڈ ہوتی ہے بٹ آفٹر نون میں دھوٹ نکلاتی ہے اس لئے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے موسم اور رات کو پھر بہت زیادہ کھنڈ ہو جاتی ہے تو آج ہمیں جانا ہے شادی میں اس لئے یہاں سب تیار ہو رہے ہیں تو یہ جو آپ ٹری دیکھنے ہیں سامنے یہ کافی زیادہ پرانا نہیں ہے بٹھر بھی کافی لمبا ہے اپروکسی میٹلی یہ فور ٹو فائی ویرز پرانا ہے کاؤ شیڈ اور اس میں بفلوز بھی ہیں اور کاؤز بھی ہیں کچھ تو اڈلٹس ہیں اور کچھ اڈالف سینٹس کاؤز اور بفلوز ہیں پنجاب میں ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہی ہے کاؤ شیڈ اور یہ جو سامنے ہے بہت ہی پیارا سا گارڈن اور گارڈن کے ساتھ میں یہ کھڑا ہوا ایک ٹریکٹر یہ بھی ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہی ہے اور تو یہ سامنے پڑی ہوئی ہیں لکڑیاں جو سٹور کر کے رکھی ہوئی ہیں جیسے اب کھانا زیادہ تر ونٹرز میں چلے پر ہی بنتا ہے تو اس لئے سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے ہر کسی نے اور یہ ہے سامنے ایک اورنجز کا ٹری اس میں لگے بھی ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے بٹی ایک دم اچھے سے رائپ نہیں ہوئے ہیں ابھی اور یہ اورنجز کے بعد دیئے ہے گواوا ٹری ابھی تو یہ تھوڑے چھوٹے ہیں اس لئے بھی تھوڑا انہیں اور ٹائم لگے گا اس ٹری میں تو بہت سارے لگے ہوئے ہیں یہاں صرف ایک ہی ٹری نہیں ہے گواوا کا اور بھی کافی سار ٹریز ہیں اور ایک یہ سائٹ پہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ یہ کوریانڈر ہے جو کافی ہیوز کونڈیٹی میں یہاں لگایا ہوئے ہیں موسٹلی یہاں زیادہ تر ہر چیز گھر میں ہی ہوتی ہے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ڈیرڈ سپری کھجور کا پیڑ یہ یہاں بہت سالوں سے ہے مور دن ایٹی ار سے یہاں ہے اور یہ کھجور کا پیڑ یہاں کسی نے لگایا نہیں ہے یہ خودی ہو گیا تھا یہاں پہ جیسے کوئی برڈ کیری کر رہی ہوگی ریڈ کو تو خودی ہو گیا ہے یہ یہاں اور اس پہ نیسٹ بھی لگیا ہوئے ہیں ہینگنگ والے نیسٹ اور یہ ایک اور دوسری سائٹ سے ویو ہے یہاں بھی ایک پیڑ لگا ہوا ہے چھاؤ کے لیے کیونکہ جو وفلوز اور کاؤز ہے انہیں ایفننگ میں یہی رکھتے ہیں اور بعد میں انہیں کاؤ شیٹ میں باند دیتے ہیں اس خر میں بھی بہت ساری ٹیس لگے ہوئے ہیں اور یہ دوسری سائٹ ہماری دادیز کچھ سل رہی ہیں یہ ایک سویٹر سل رہی ہیں اور ٹائم یہاں ہو رہا ہے سکس ٹین اور اب ہم گھومنے کے بعد چائے پییں گے تو یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے سوس پین میں اور یہاں پنجاب میں ونٹرز میں موسٹلی ہر کوئی گھوڑ والی چاک پیتے ہیں اور اب ہم نے اس میں چائے پتی بھی ڈال دیا ہے اور چائے ہماری کھولنے لگی ہے اور اب ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے اور اسے اور چائے بنانے کے بعد اب ہم پییں گے چائے اور اب ہم چائے ڈالیں گے اور چائے پییں گے تو یہاں سارے پی رہے ہیں چائے ویڈ مٹھائیز تو اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگی تو ماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی سبسکرائب کیجئے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بجائے کہ آپ کیسے لگی اور واشنگ